سال ہو گئے لیکن تب بھی جمہوریت کا موں ٹھیڑا ہے جمہوریت کا موں جناب چرمین اس لیے ٹھیڑا ہے کہ ڈیل سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹسی رہی ہیں اور اس ڈیل کے نتیجے میں سیاسی قوتوں کو سیاسی اکابرین کو اقتدار تو ضرور ملا لیکن اختیار کبھی بھی نے ملا اس طرح جناب چرمین یہ کمزور جمہوریت یہ کمزور جمہوریت مزید کمزورتر ہوتی گئی اور اب یہ سر آپ مجھے ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور اب یہ بستر مرک تک پہنچ چکی ہے تنقید اور اختلاف کی گنجائش سکرتی جا رہی ہے تاریخ جناب چرمین چیخ چیخ کر پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے خدا را خدا را کچھ سیکھو لیکن کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے ملک کے نہایت محترم بڑے بڑے لیڈر مانیں یا نمانیں لیکن سر آپ اپنے غلطیوں کو دور آ رہے ہیں اور یاد رکھیں نتیجہ بھی پرانہ ہی آئے گا سر نگرانوں کی نگرانی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ متنازہ رہے لیکن اب کی بار جو انتخابات ہوئے وہ متنازہ ترین تھے ہمارے ملکستان میں جناب چرمین چن چن کر چن چن کر حقیقی عوامی نمائندوں کو اہروایا گیا اور تکلیف دا بات یہ ہے جناب چرمین تکلیف دا بات یہ ہے کہ ہمارے باروچستان میں دو بڑی جماعیتوں دو بڑی جماعیتوں کی آشرباد سے ان کے تعاون اور مدد سے منشیات فروشوں ڈرگ لیڈر ڈرگ لارڈز لینڈ گریبرز کو اسمبلیوں تک پہنچایا گیا اس سے بڑا ظلم جناب چرمین اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے بدنام زمانہ لوگوں کو نہایت قابل نفرت لوگوں کو آپ نے بلوچستان پر مسلط گیا ان رنگ برنگیں مافیاز کو بلوچستان پر مسلط کرنا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو جنکا تون رکھا جائے بلوچستان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جائے لاپتہ افراد کے مسئلے کو التوا میں ڈالا جائے جناب چرمین جب تک عدلیہ اور فوج اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اس وقت تک ملک بہرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا کیا عدلیہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا نشانچی نہیں اس بڑے ہاؤس میں کوئی ہمیں بتائے اور سمجھائے کہ ایسی داندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استقام آئے گا کیا ملک میں معاشی استقام آئے گا میں دوراتا ہوں جب تک بندوق اور ہتھوڑے والے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے جب تک بندوق اور ہتھوڑے والے سونڈے مارنا بند نہیں کریں گے اس وقت تک جناب شیرمین ملک بہرانوں کا شکار ہوتا رہے گا صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری تھی جو اپنے ذمہ داریاں نبانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے بلکل جناب شیرمین ہمیں سر آخری بات یہ کروں گا دیکھیں سر یہ الویدائی اجلاس ہے جناب شیرمین مجھے سر آپ کی توجہ چاہیے یہ سر الویدائی اجلاس ہے میری سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں سینیٹر ایجاز چودری کا پروٹیکشن آرڈ جاری کریں آرڈر in the house please جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے میں پھر دولہ ہوں گا جناب شیرمین میں تو کہوں گا سر اگر آپ مناسب سمجھیں آپ اب بھی ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کریں تھا کہ وہ اس الویدائی اجلاس میں شرکت کر سکے تینکر سار حنریبل سینیٹر سید علی زفر please مربانی ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں ہمارا اب فرض ہے آج کی جوز